اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لیے بہت ہی احسان سی صرف دو انکریڈنٹ سے بن جانے والی ریسپی لے کر آئی ہوں بچوں بڑوں کی سبکی یہ فیوریٹ ہے اور بچوں کاپ لنچ باکس میں بنا کر دیں بہت ہی مزہ آئے گا ان کو بہت ہی مزہ دار سی چوکو بریڈ کی ریسپی تو اس کے لیے ہمیں چاہیے چوکلیٹ اور بریڈ چوکلیٹ ہمیں چاہیے ایک ڈیری ملک کاپ لے لیں یا کوئی سی بھی چوکلیٹ یہاں پر میں نے ڈیری ملک چوکلیٹ لی ہے اور چار عدد بریڈ لی ہے گلاس کو میں نے دریان میں رکھ کے پریس کیا ہے اور یہ جی اس کو تھوڑا سا راؤن گھومائے ہے اور ایزیلی جو ہے نا سرکل میں ہماری جو بریڈ ہے وہ کٹ کئی ہے اور جو دوسرا پیس ہے وہ آپ اس کو رکھ دیں دوسری بریڈ کو اپنے ویسٹ نہیں کرنا بلکہ بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں آپ اس سے اور بریڈ کرمز سے بہت سی چیزوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بریڈ کرمز کی ریسپی اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا آپ کو لنک شو ہو رہا ہوگا اس کو جا کے دیکھیں اور یہ جی جو ہم نے چار بریڈ میں سے ہم نے نکالی تھی اپنی بریڈ کو گول گول کٹ کرکی آپ نے سیمپل اس میں آپ چوکلیٹ کی پیسز رکھ دینا ہے درمیان میں اور سائڈ سے اس کے دودھ لگا لینا ہے اچھے سے بلکل تانکے اگر تھوڑا سا بھی یہ ڈرائے ہوا تو یہ آپ اس میں چپکیں گے نہیں بلکل تانکے یہ چپک جائیں اور ایک جان ہو جائیں اور اوپن نہ ہو جب ہم ان کو فرائے کریں تو یہ جی اچھے سے میں نے دونوں بریڈ کے سائیڈز پہ یہاں پر دودھ لگا رہی ہوں اور پھر میں ان کو پریس کروں گی اور پریس کرنے سے یہ ایزی لی جو ہے نا آپ اس میں جھوٹ جائیں گے درمیان میں آپ کو اسی بھی چوکلیٹ رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ڈیری ملک چوکلیٹ رکھی ہے تو بہت ہی مزے دار اور جمی سا اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ نے فرائے اس کو میڈیم ٹو لو فلم پہ کرنا ہے تانکے یہ اچھے سے جو چوکلیٹ ہے اندر میلٹ ہو جائے اور جب آپ کھائیں تو بہت ہی مزہ ہے یوں آپ نے اس کو سائیڈ سے پریس کر لینا ہے تو یہ یہاں پر کچھ اچھے سے پریس نہیں ہوئی کیونکہ میں نے دودھ کم لگایا تھا اور دوبارہ میں یہاں پر اچھے سے کچھ اس طرح کر کے لگاؤں گی دودھ تانکے یہ اچھے سے ہو جائے بعد میں اس میتھڈ سے یہ بہت اچھے سے چپک گئی تھی آپس میں جڑ گئی تھی تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے اور آپ جی یہاں پر میں نے چوکلیٹ رکھ کے اس کو کلوز کر لیا ہے اور بہت ہی مزے دار سی ہماری جو چوکو بریڈ ہیں وہ ریڈی ہونے والی ہیں بہت ہیزی سی ریسپی آپ نے اس کو ضرور ٹرائ کرنا ہے اس کو فرائ کرنے کے لیے آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی اویل یا گھی بھی لے سکتے ہیں صرف ون ٹیبل سپون تو یہاں پر جی ہم کیا کریں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر اپنا پین رکھیں گے اس میں ون ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے بٹر اور لو فلیم پر آپ نے سارا اس کو پکانا ہے لو فلیم پر آپ نے اب اس بریڈ کو ایک سائٹ سے پکانا ہے پہلے دو سے تین منٹ کے لیے اور اوپر آپ کو ہی سبھی جو برطن ہے اس سے آپ اس کو ڈھک دیں تاکہ یہ لو فلیم پر اچھے سے جو چوکلیٹ ہے وہ اندر ملٹ ہو جائے اور اس کا کلر بھی بہت ہی پیارا سا آجائے اسی طرح آپ نے دو منٹ تین منٹ ایک سائٹ سے اس کو پکانا ہے اور پھر تین منٹ دوسری سائٹ سے اس کو پلٹ کے اور آپ نے اس کو فرائ کرنا ہے نہ صرف اس کا کلر بہت پیارا دیکھیں واو کتنا پیارا اس کا کلر آئے بلکہ یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزے کی ہوگی تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ایسی آسان اور مزیدار سی ریسپس دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تو یہ جی ہم نے اس کو تقریباً پانس سے چھ منٹ میں پکا لیا ہے اچھے سے دونوں طرف سے فرائے کر لیا ہے اس کی چوکلٹ بھی اچھے سے میلٹ ہوگی ہے اگر آپ چاہیں تو اسی چوکلٹ کو تھوڑا سے اوپر آپ سپرائیڈ کر دیں مزیدار سی چوکو بریڈ ہماری ریلی ہو چکی ہے تقریباً دس منٹ میں ملتی ہوں آپ سے اپنی ایک اور مزیدار آسان سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ چینڈز